پاکستان کے لیے ایک اور اعزاز پاکستانی ڈاکٹر وارس انور نے امریکن بورڈ آف ہیر سرجری کے سالانہ امتحانات دو ہزار انیس میں ٹاپ پوزیشن حاصل کر لی ڈاکٹر وارس پہلے پاکستانی ڈاکٹر ہے جنہوں نے تحریری اور زبانی دونوں امتحانات میں ٹاپ پوزیشن حاصل کر لی اور حاصل کر کے ڈاکٹر نورسن اورینٹیک ایوارڈ حاصل کیا جو کہ پاکستان کے شعبائے ہیر ٹرانسپلانٹ کا عالمی سطح پر ایک منفرد اور اعزازی کارنامہ ہے اس امتحان میں دنیا کے چھبیس ممالک کے ہیر ٹرانسپلانٹ سرجنس نے حصہ لیا اور بڑی تعداد یورپ اور امریکہ کی تھی اس سے پاکستان کا نام عالمی سطح پر اجاگر ہوا ڈاکٹر وارس انور نے انیس سو چھانوے میں علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور سے ایم بی بی ایس کیا جنہ اسپتال سے ہاؤس جاب مکمل کرنے کے بعد سرگنگارام اسپتال لاہور سے شعبائے امراض جلد میں ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد امریکہ کی یونیورسٹی آف سیامی فلوریڈا سے شعبائے امراض جلد سے فیلوشپ کے ڈگری حاصل کی اور امریکہ کی مشہور ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن پروفیسر ڈاکٹر برناٹ کوہن سے ہیئر ٹرانسپلانٹ کی تربیت حاصل کی آپ نے دوہزار تین میں پاکستان واپس آ کر لاہور میں ہیئر ٹرانسپلانٹ کے شعبے کا آغاز کیا آپ پچھلے سترہ سال سے لاہور میں آرثیٹک کلینک گلبرک میں جلد اور بالوں کے امراض کا علاج کر رہے ہیں ڈاکٹر وارس انور ہیئر سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں موسیقی